لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قبط اس سخرہ نمبر تین امریکہ کو آلٹی میٹم تم اب اپنے دار تانگ درمیان میں بتڑاؤ اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آنگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشدر گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو انتظامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دار السلام سے نکلا شام کو اسی شام کو میں نے ایریل شہرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر It is not acceptable Don't appease the irons at our expense We are not going to become چیکس الوارکیا We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only کیا مطلب ہے اس کا کس کو سنا رہا ہے امریکہ بازور ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں ہم تمہارے 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 اڑا دے گے تیسرے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو سہی ہم اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں مجھے صد شیصد یقیم ہے یہ پورا historical process اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے جس critical point تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے world trade center پر اور pentagon پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جویں گھسے ہوئے موجود ہے ہر جگہ موجود ہے جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمع لیتا ہے ایسا ہے پوری administration پوری economy تمہار درائے بلان printed matter ہو یا یہ کہ electronic media سب ان کے قبضے میں defense کا صاحب عاملہ ان کے قبضے میں کوئی اور طاقت یہ کریں نہیں سکتی امریکہ اس کے security کے معاملات تہہ در تہہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے تک سو میل تک کو جہاد آ جائے گا اگر کئی جو کہ انہا identify ہو تو یہ ہو جائے گا اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا اور وہ آ رہا ہے چلا آ رہا ہے گھنٹے گال پر آ گیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی strike جو ہوئی ہے world trade center اس کے ایک گھنٹے کے بعد پہنٹے گال پر آ گیا اب پہنٹے گال وہ تو یوں سمجھئے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا برکز اور اس کا ایک تہائی ساتھ جلا کے رات کر دیا انہوں نے یہ دھمکی دی ہے لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے تین اس دہشتگردی کے تین مقاصد فوراں اس کا رخ مور دینا اسامہ اور اس کی القائدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھبوکہ ہو کر فوراں اقنام کرے اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بھوکا دے اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گھنٹے ہیں ایک تیر سے دو شکاہ تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو ایک جشن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی مشیع تیسدی میں پاکستان کا رول یہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دواء پیدا نہ کی اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاکیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کا طریقہ ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو یہاں کے عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بڑک سکتی ہے چنگاری یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الائی ہے ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے دی سٹیبلائز نہ ہو جائے یہاں کے عوام کوئی کھڑے نہ ہو جائے یہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز بشرف کی حکومت ختم ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے دی سٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے بھارت کو واک آور دے سکتے جاؤ اور گز جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں آپ عمن نہیں رہا ہے ہم عمن قائم کرنے آ جائے یا یونائٹن نیشنز کی فور آ جائے یہاں پر عمن قائم کرنے کے لئے اور ہماری جو ایٹمی صلائیت وہ تو ویسی بربار ہونے ایک چیز تو ان کے پیشے نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے مو کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا لیکن وہاں نہیں کی فکر ہوگئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی ثبوت دیے نہیں ابھی تک اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیاں ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیکن نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے دکا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این این پر وی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہونی چاہیئے کیوں اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے ہزار مرتبہ کس کو کندختان ہے یہ کونسا تھا کونسا لیکیج ہے جسے لوگ میں مقصود ہے وہ تو ہمارا مطمئنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ کتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بٹ دیہ گیون ایمیسیج تو دی انائیٹی سیٹس ایمیرکا ہمارے راستے میں اممت نانا ہم پر دباؤنے ڈالنا ڈونٹ اپیس شیران کے